بلوچن کی شروعات بڑی اور اہم خبر سے گیانواپی مجید ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی جاری ہے مسلم پاکش کی آج جگہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی جاری ہے تین ججوں کی بینچ ماملے کے سنوائی کر رہے ہیں سبھی پاکشوں سے سجاب چاہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے سافی سپریم کورٹ نے کاشیلنگ شیطر کی سرکشہ کی جائے ٹرائل کورٹ کے جج پر سندے نہیں ہے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی چھوٹ ہے ٹرائل کورٹ کو سیما سے باہر جانے نہیں دے سکتے پرانتریب آدیش سبھی کے حط میں ہے یہ کہنا سپریم کورٹ کا گیانواپی پر سپریم سنوائی جاری ہے جائے اس وقت سنوائی چل رہی ہے دونوں سر وے ریپورٹ میں کیا مندر کے ثبوت ہے یہ بھی ایک اہم سوال تین ججوں کی بینچ یہاں ماملے کی سنوائی کر رہی ہے گیانواپی مجید ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں یہ سنوائی جاری جس میں مسلم پکشی آج کپا سپریم کورٹ میں یہ سنوائی فلحال جاری ہے تین ججوں کی بینچ ماملے کی سنوائی کر رہی ہے سبھی پکشوز سجاو چاہتے سپریم کورٹ نے کہا ساتھی کہا سپریم کورٹ نے کہا شیولنگ شیطر کی سرکشہ کی جائے ٹرائل کورٹ کے ججپا سندیر نہیں ہے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی چھوٹ ہے ٹرائل کورٹ کو سیما سے باہر جانے ہم نہیں دے سکتے انترم آدیر سبھی کے ہت میں ہے سپریم کورٹ یہ اہم بات کہی ہے سنوائی اس وقت جاری ہے اور سپریم کورٹ اس دوران سنوائی دوران کئی تپڑی بھی کی بحث یہاں جاری ہے اس ماملے کو لے کر احمدیب نے بھی سپریم کورٹ میں دلیل دی ہے اور پہ ورشیپ ایکٹ کو لے کر بحث کی گئی بحث جاری ہے ماملے کو لے کر سنوائی چل رہی ہے انتظار ضرور یہاں پر کیا جار ہے فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ نے لیکن اس دوران سنوائی کے دوران کئی اہم تپڑی بھی کی اور سب سے اہم بات کی اندرم آدیش جو ہیں وہ سبھی کے ہت میں ہوں گے یہ سپریم کورٹ کا کہنا فیلحال اس ماملے کی سنوائی جاری ہے تین ججوں کی بینچ اس ماملے کو لے کر سنوائی کر رہی ہے اور چلی اس خور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ دلی سمواتا گورف ہم آسا جڑ چکے گورف بے حد ہے ماملہ سپریم کورٹ میں سنوائی اس ماملے کو لے کر جاری ہے فیلحال کیا کچھ جانکاری مل پائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سبھ ہی ہم نے ہمارے درشبوں کا اپڈیٹ کیا تھا کہ جیسا کہ سنوائی چل رہی ہے سنوائی کے بیچ جسٹس ہیل ناگیشوز آو کی آج فیر ویل بھی ہونا ہے تو اسی بیچہ بھی سنوائی خلال دھوک بھی گئی ہے اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹ ہوئے تھے وہ رائٹس آو جسٹس کو لے کر ہوئے تھے اس تھانی جج کو جو ادھکار ہے اس کو لے کر ترچہ کی گئی تھی اس کے بعد پوڑے سل ایکٹر پر بھی ترچہ ہوئی ہے اور دونوں طرف سے باتیں رکھی گئی ہے فیلال جو ہے جج جو دیوائی چندر سرود ہے جسٹس ہے انہوں نے یہ بات پرمکتہ سے کہی ہے کہ پہلے جو ہے نیچی کوٹ سے رائٹس ڈیسائیڈ ہوں گے ماملے کا اس کے بعد ہی کوئی انہیں بات ہوگی وہیں جو پرتیوازی پکشہ ان کی طرف سے کمیشن کو چیلنج کیا گیا تھا اور جو دیوارس بعد میڈیا میں آئی تھی اس کو لے کر چیلنج کیا گیا تھا تو اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ جو جتنی بھی جانکاری ہے وہ جج کے دوارے بہار آنے چیل میڈیا کے دوارے نہیں آنے چیل اس پر انہوں نے ابجیکشن کیا تھا تو فیلال ابھی کاربھائی آرگومنٹ سکے ہوئے ہیں اور اسی بیچ کوئی ابھی نینے نہیں لیا گیا ہے ابھی ڈیسائیڈ ہونا باہی ہے پورا ماملہ جی گورب تو کیا فیصلہ آج ہو سکتا ہے اس پر نینے لیا جا سکتا ہے آج دیکھئے ابھی جو فیر ویل ہے ناگیشو راو تاپ کا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ بینچ بیٹھے اور اس پر آرگومنٹ کرے فیلال جو برطمان کی جو آرگومنٹس ہے وہ ہولڈ پر ہیں اور جج دسکس کردے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیسائیڈ ہوتا ہے ماملہ مجھے نہیں لگتا یہ ڈیسائیڈ ہوگا ابھی کیونکہ آرگومنٹس چلنے والے ہیں نیچلی عدالت کی ریپورٹ آنے والی ریپورٹ جج بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد ان پر اوپجیکشن فائل ہوں گا اور اوپجیکشن فائل ہونے کے بعد گورب بہت اہم ماملہ ہے سنوائی جاری ہے فیصلے کا بھی انتظار اب آ جاتا ہے فیصلہ یا نہیں آدیش دیا جاتا ہے یہ بھی بہت اہم رہے گا آپ نظر بنا کر رکھیں گورب آگے بھی آپ سے اس ماملے کو لے کر اپ ڈیٹ لیں گے فیلال کے لیے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے